پاکستان عمامی تحریک کے مرکزی جنرل سیکٹری خورم نواز گھنڈا پور نے بلدیاتی انتخابات کی تیاریوں کے سلسلہ میں بھکر میں ورکر کنونکشن میں شرکت کی اور پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان عمامی تحریک نے ہمیشہ چہرے نہیں بلکہ نظام بدلنے کی بات کی ہے نظام میں تبدیلی نہیں آئے گی تو عمام کو ایسے ہی حکمران ملتے رہیں گے جیسے گزشتہ ستر سالوں میں ملے اس سے قبل جنرل سیکٹری خورم نواز گھنڈا پور کے بھکر پہنچنے پر زلی صدر پاکستان عمامی تحریک سردار جمعہ خان نے کارکنان کے اہمراہ خانسر چوک پر والہان انداز میں ان کا استقبال کیا اور پھول لچھاور کیے محزز مہمان کارکنان کے انقلابی ناروں کی گونج میں ایک بڑے جلوس کے ساتھ منڈال پہنچے سب سے پہلے تو میں پاکستان عمامی تحریک کے تحریک منحاج القرآن کے اور دیگر فورمز ایم ایس ایم اور یوت لیگ ان سب کے احباب کو شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہمارا اتنا پرتفاق استقبال کیا اور پریس کے احباب کا بھی جنہوں نے یہاں کافی دیر سے ہمارے انتظار میں رکے رہے اور ابھی بھی اسی سٹرنٹ میں موجود ہیں تو ہم اپنی گفتگو بعد میں جاری رکھیں گے پہلے ہم پریس کانفرنس کے سلسلے میں تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں میں صرف دو یا تین منٹ کی گفتگو کروں گا پھر ہمارے صحافی بھائی جو سوال پوچھنا چاہیں ان کے جوابات دوں گا زیادہ وقت میں اس پہ صرف کروں گا آج یہ جو کنونشن کے سلسلے میں ہم آئے ہیں یہاں ہم آئے ہیں اپنے سارے فورمز کے ساتھ مشاورت کرنے کے لیے آئندہ آنے والے بلدیاتی انتخابات کے سلسلے میں اس سلسلے میں انشاءاللہ و تعالی بکھر میں ہم انتخابات میں بھرپور شرکت کریں گے لیکن ہمارا طریقہ باقی پارٹیوں سے کچھ مختلف ہے بسٹرک کوارڈنیشن کاؤنسل کی میٹنگ ہوگی جس میں جملہ فورمز کے نمائنگان ہوں گے اور وہ آپس میں مل جل کر مشاورت کر کے اور پھر کینڈی ڈیٹس کی اناؤنسمنٹ پاکستان عوامی تحریک کے ثروح ہوگی تو اللہ نے چاہا ہم ہمیشہ سے اس نظام کو چیلنج کرتے آئے ہیں اور عوام کو بھی یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو آپ پچھلے چالیس پچاس سال سے عزمار ہیں تو مومن کی یہ نشانی نہیں ہے کہ وہ ایک سراخ سے دو مرتبہ دسا جائے لیکن ہمارے عوام پچھلے چالیس پچاس ساٹھ سال سے انہی لوگوں کے ہاتھوں ڈسے جا رہے ہیں جن کی آج کہانیاں سریعام اخباروں میں ٹیلی ویژن میں اور دیگر ذرائع ابلاغ میں ان کی کرپشن کی داستانیں ان کی بیمانیوں کی داستانیں اور ان کے کردار کی داستانیں گھوم رہی ہیں مجھے اس سلسلے میں مزید وضاحت کرنی کی ضرورت نہیں ہے آج ہم اپنے صحافی بھائیوں کے سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ بتائیں آپ لوگ ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ ہر سوال کا جواب دیں بہت شکریہ جی بسم اللہ جی میرا خیال ہے کہ اگر آپ سوشل میڈیا کو دیکھیں غور سے تو میری کئی سٹیٹمنٹس ہیں اور اب بھی یہ پبلک اجتماع ہے ہم اس مہنگائی کے دور میں اور اس مہنگائی کے اوپر احتجاج بھی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس مہنگائی میں جہاں عالمی معاملات کا عمل دخل ہے وہاں حکومت کی نا اہلی انتظامیہ کی نا اہلی اور گورننس کی نا اہلی یہ سارے عوامل اس میں کار فرما ہے جی سر میرم شکیل حیدر ہے پاکن بکھن ڈیٹرک اور آپ کو بکھر کیسے زمین پر کچھ آمجید کہتے ہیں میرا قصصہ یہ ہے کہ پچھلے ابھی آپ نے فرمایا کہ پچھلے کافی عرصے سے جو مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہیں پاکستان کی عوام کو نچا کے رکھا ہوئے ہیں مہنگائی کر دیتے ہیں کرپشن کر دیتے ہیں دونبری کرتے ہیں لوگوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں اور اس سارے ڈیوریشن کے اندر جو پاکستان عوامی تحریک ہے جو ان کے مرکزی رہنمائی ڈاکٹر تارو کازی صاحب وہ پاکستان سے پاہر ہی رہے اور آج بھی حالات اتنے زیادہ خراب ہیں تو ان حالات میں بھی وہ باہر ہیں تو باہر رہتے ہوئے وہ کیسے پاکستان کے عوام کی تکلیفوں کو سمجھ سکتے ہیں ان کے درد کو محسوس کر سکتے ہیں یا ان کی جو پرابلمز ہیں ان کے بارے میں ان کو ٹھیک سے پتہ ہو سکتا ہے اگر وہ پاکستان میں رہے تو میرے خیال میں وہ زیادہ پاکستان کی جو عوام کے مسائل ہیں ان کو جان سکتے ہیں تو ایسی سیچویشن کے اندر پاکستان کی عوام انہوں پر کیسے بروسہ کرے گی سوال مکمل ہو گئی آپ میں کتنی دفعہ پی ایم ایل ایم کی حکومت سے پوچھا ہے کہ نواز شریف صاحب بار کیوں ہیں آپ میری ذرا بات مکمل ہو گئی آپ کا سوال میں نے بڑے تحمل سے سنا ہے جواب دینا میرا حق ہے جب بین ازیر صاحبہ ایک لمبا عرصہ باہر رہی ملک سے کتنی دفعہ یہ سوال پوچھا گیا شہباز شریف صاحب آٹھ نو سال باہر رہے تب یہ سوال کتنی دفعہ پوچھا گیا اس وقت سارے نمائندے بکر کے زلے کے پاکستان مسلم لیگ نواز کے تھے یہ سوال تب تو کبھی نہیں پوچھا گیا فرق ہمارے اندر اور دیگر پارٹیوں میں یہ ہے کہ ہم پیور پولٹیکل پارٹی نہیں ہیں ہمارا ساٹھ ملکوں میں نیٹورک ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ہمارے تعلیمی ادارے ہیں جس کا لیٹس مثال ہے ہم انگلنڈ میں ایک نئی یونیورسٹی بن رہی ہے گرلز کالج بن رہے ہیں گرلز سکول بن رہے ہیں اور سویڈن میں نوروے میں تو سال کے اندر ایک معین مدت ہوتی ہے اگر آپ کا ادارہ پوری دنیا میں پھیلا ہے تو آپ نے اپنے ادارے کے مختلف لوگوں کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ آئیڈیالوجی ذنفقار علی بھوٹو صاحب کو مرے ہوئے کتنا عرصہ ہوئے یا شہید ہوئے جو ان کو شہید کہتے ہیں چالیس سال ہے تو لوگ کہتے ہیں بھوٹو آج بھی زندہ ہے بھوٹو کا پیغام زندہ ہے تو اگر وہ وہاں زندہ ہے تو ایک آدمی جو روز ٹیلی فون میں اپنے ورکر سے رابطے میں ہوتا ہے کل بھی ہمارے تقریباً سوا سا ورکر سے کل نہیں پرسوں رات وہ گفتگو کریں گے ہماری روز اپنا انٹرنل میٹنگز ہوتی رہتی ہیں تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے آج سوشل میڈیا کا دور ہے ایک زمانہ ہوتا تھا میں ڈیر اسمائل خان کا رہنے والا ہوں بکھر اور ڈیر اسمائل خان والوں کو ڈیڑھ مہینے بعد خبر آیا کرتی تھی یا یہاں ساتھی جو بڑی عمر کے ہیں ہمارے ساتھی میری طرح بڑے ہیں وہ یاد کرائیں گے کہ صبح بس چلتی تھی لاہور سے تو بکھر میں اخبار رات نو بجے تقسیم ہوا کرتا تھا اور ڈیر اسمائل خان میں اس سے بھی گھنٹہ بار تقسیم ہوتا تھا آج ذرائع بلاغ ایسے ہیں کہ جو خبر اس وقت لاہور میں ہیں پانچ منٹ کے اندر وہ خبر پورے پاکستان میں ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ڈاک صاحب کا جو ساتھ دینی کام ہے چھے سو کتابیں ڈاک صاحب نے پچھلے چالیس سال میں لکھی ہیں آپ اس کو تقسیم کر لیں عدد کو یہ تقریباً چالیس سال میں چار سو اسی مہینے بنتے ہیں چار سو اسی مہینوں میں چھے سو کتابیں آ چکی ہیں تو ہر مہینے جو شخص ایک کتاب لکھتا ہو اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ ساتھ ساتھ بیس دن سفر بھی کر رہا ہو یہ ممکن نہیں ہے ہاں ہمارا جو ایجنڈا ہے اگر اس میں کوئی چیز آپ کو غلط نظر آتی ہے ہم کیا کہتے ہیں کہ جس نے پاکستان کے کسی بینک کے قرضہ دینا ہے اس کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہ ہو شگر انڈسٹری جو ہے پورے پاکستان کی شگر انڈسٹری بیس پولٹیکل فیملیز کے ہاتھ میں تو جہاں ہم عمران خان کو برا کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو برا کہتے ہیں کیا کسی نے یہ بھی بات کی کہ جن کی نونو شگر ملے ہیں ان کی بھی کوئی ذمہ داری ہے اس پرائس کنٹرول میں یا وہ بے مبرہ ہیں اس پرائس کنٹرول سے یہ جو مافیاز ہیں حکومت ذمہ دار ہے ان مافیاز کو ٹیکل کرنے کی لیکن انہی مافیاز کو عامت و ناس اگر ووٹ ڈالے گی اور انہی مافیاز کے احباب کو لیڈرشپ کی پوزیشنز دے دیں گے اس وقت پاکستان کی ہر شگر مل کا مالک قومی اسیمبلی کا ممبر ہے سوائے میاں نواز شریف صاحب کے کیونکہ وہ ڈسکوالیفائیڈ ہیں اور ناہل ہیں باقی جتنی شگر ملے ہیں ان کے مالک یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی قومی اسیمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے کیوں نے یہ سوال کوئی پوچھتا میں یہ نہیں کہتا کہ حکومت سے سوال نہیں پوچھنا چاہیے ضرور پوچھنا چاہیے حکومت کی ذمہ داری ہے حکومت کی ناہلی ہے حکومت کا فیلئر ہے لیکن اس کے ساتھ اس مافیا کا بھی فیلئر ہے یا اس مافیا کی کامیابی ہے جس نے عوام کے ہاتھوں میں شگر کی زخیرہ اندوزی کون کرتا ہے وہی شگر ملوں والے کرتے ہیں شگر پہ سبسیڈیز کون لیتے ہیں وہی شگر ملوں والے لیتے ہیں اگلا سوال پوچھ لیں اگر مائنڈ نہ کریں انہوں نے پہلے کہا تھا اس کے بعد آپ پوچھ لیں دیکھیں تحفظات جو بیان کر رہے ہیں وہ قومی اسیمبلی میں کر رہے ہیں مزے کی یہ بات ہے کبھی میرے صحافی بھائیوں نے اس منافقت پہ غور کیا ہے کہ ساری پاکستان کی پارٹیاں سٹیٹ بینک بل کے خلاف تھی میجورٹی تھی ان کی سینٹ میں بل پاس کیسے ہوا یہ کبھی سوچا ہے صحافیوں نے یہ سوال پوچھا کہ جب میجورٹی آپوزیشن کی ہے حکومت نے وہ بل پاس کیسے کرایا اس لیے کہ آپوزیشن سے کچھ لوگ بکے اور ان بکے ہوئے لوگوں کی مدد سے حکومت نے بل پاس کرایا تو جہاں ہم حکومت کو ذمہ دار ٹھہرائیں ہمارا فرض ہے کہ آپوزیشن کو بھی ذمہ دار ٹھہرائیں جی بلکم سر بکھر کی سلسلین پر تینکیو سر پہلے یہ کہ آپ کی میناج پران کے لوگ جو ہوا تھا آپ کے پھیلیور ہوا تھا آپ کے لوگ مار دیئے گئے تھے مرڈل ٹاؤن کیس میں وہ بلکل ہی سکون ہو گیا اس پر کوئی توبارہ بات نہیں ہو رہی اس وقت کی وزیر داخل انگی الفاظ کہے تھے سڑکی کار لانے کے کوجی نہیں ہوتا ہے ہوتا رہا ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا یہ دو علیدہ سوال ہیں میں پہلے ایک سوال کا جواب دوں گا جب آپ ایف آئی آر درج کرتے ہیں تو آپ امید کرتے ہیں کہ آپ ایک محذب ملک میں رہتے ہیں اور اس ایف آئی آر پہ عمل درامت ہو بہرحال ہماری تو ایف آئی آر ہی درج نہیں ہوئی لیکن یہ سوال کوئی بھی مسلم لیگ کے اہل کاروں سے نہیں پوچھتا کہ دس قتل ہوئے دن دہارے اس پہ ایف آئی آر کیوں نہیں ریجسٹر ہوئی بہرحال ہمارے احتجاج کرنے پہ اور ہمارا پروٹیسٹ کرنے پہ ایف آئی آر درج ہو گئی اور ایف آئی آر درج ہونے کے بعد اس ملک کا ظالمانہ عدل کا نظام جو ہے ہمیں دونوں طرف سے انہوں نے باند دیا جب ہم سپریم کورٹ اور پاکستان میں سوو موٹو لیا چیف جسٹس صاحب نے ہم سپریم کورٹ میں جائے انہوں نے کہا کہ جی اب آپ کا معاملہ ہم نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے تو ڈاک صاحب آپ بتائیں کہ آپ کا احتجاج کا کوئی جواز رہ جاتا ہے ملک کی آلہ ترین عدلیہ کا میں ہیڈ بیٹھا ہوں اور میرے ساتھ پانچ جج اور بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے جب معاملے کا سوو موٹو لے لیا تو آپ کا احتجاج کا کوئی بنیاد رہ جاتی ہے سڑکوں پہ ڈاک صاحب نے کہا کہ اگر آپ لوگ اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں تو ہمارا تو جواز نہیں رہتا تو ان نے کہا پھر میں کیا توقع کروں کہ اب عوامی تحریک سڑکوں پہ نہیں آئے گی اور عدالتی نظام کو اپنا کام کرنے دے گی وہاں ہم کیا کہتے کہ نہیں عدالتی نظام کو ہم نہیں مانتے ہم نے یہی کہا اور یہ this is on record کہ جی ٹھیک ہے اگر عدالتی نظام اس چیز کی cognizance لے رہا ہے اور اگر عدالت ہم جائز فیصلہ کرتی ہے تو ہم احتجاج بند کر دیں گے یہ وجہ ہے ہمارے اب سڑکوں پر احتجاج نہ کرنے کی کیونکہ ہم سپریم کورٹ میں on record ایک بیان دے چکے ہیں تو میرا question یہ ہے کہ جو ذمہ داران تھے model town کے جن کے دور میں ان کے گھر سے چار کلومیٹر یا پانچ کلومیٹر دور یہ حادثہ ہوا کیا وہ ذمہ دار نہیں ہے اس معاملے میں کیا ان ذمہ داروں سے پوچھا جاتا ہے تو یہ ایک لمبی لمبی ہسٹری ہے اس incident کی عدالتی جدوجہد جاری ہے آپ کو پتا ہے کہ چار سو کتنی چار سو تیراسی چار سو تیراسی پیشیاں ہم بغت چکے ہیں اب تک ظاہر ہے وکیل آپ بھی دیکھتے ہیں وہ کلا پیسوں کے بغیر ایک پیشی بھی نہیں جاتے وہ پیسہ شہدہ کی فیملیز کی کفالت ہم کر رہے ہیں شہدہ کی فیملیز کو ہم لک آفٹر کر رہے ہیں یہاں بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں یہ کوئی سیاسی جماعت یہ بتا دے کوئی ایک سیاسی جماعت پاکستان میں بتا دے کہ وہ اپنے ورکرز کو اس طرح ٹیک کیر کر دی اس وقت تک چودہ سو کے قریب اپنے کارکنوں کی ہمشادیاں کروا چکے ہیں کیا باقی پارٹیوں کے پاس وسائل نہیں ہم پاکستان میں مختلف صوبوں میں تقریباً ڈھائی ہزار پانی کے پمپس لگا چکے ہیں تین دن پہلے بھی کاغان میں ہمارا فود ڈسٹریبیوشن پروگرام تھا اس سے پہلے نیلم ویلی میں ڈسٹریبیوشن پروگرام تھا تو کیا باقی سیاسی جماعتوں پہ کوئی چیز واجب نہیں ہے کیا ان پہ آمد و ناس کے لیے کام کرنا واجب نہیں ہے میں یہ سوال یہ آپ لوگوں کے پاس چھوڑ دیتا ہوں اور کوئی چیز سنگل سر یہ ہے جو پرچس کیادت جیسے آپ ہیں ہاں جی تو فکر میں آمد بہت کم ہوتی ہے دو قسم کی وزٹس ہوتی ہیں ایک وزٹ ہوتی ہے اس طرح پبلک میٹنگز اور ایک وزٹس ہوتی ہیں جو صرف ہم اپنے کارکنان کو ملنے آتے ہیں میرے خیال آپ دو افتے پہلے یا تین افتے پہلے آپ آئے ہوئے تھے اور رفیق نجم صاحب کب آئے تھے ایک افتہ پہلے بھی آئے تھے اور پندرہ دن پہلے بھی آئے تھے تنظیمی وزٹس ہوتی ہیں اور ری آرگنائزیشن کی وزٹ ہوتی ہیں اس میں ہم پبلک سے اس طرح انٹریکشن نہیں کرتے ٹھیک ہے جی مزید اس بارے میں صرف میں دو باتیں کہوں گا ایک کہ جمہوریت میں احتساب عوام کرتی ہے آپ نے ایک جملے میں اس ملک کی جمہوریت کی سارا قصہ کر دیا ہے کہ جب سارے چورے کٹھے ہو گئے ہیں سوال یہ ہے ان کو ووٹ کون ڈالے گئے ہیں تو جب ایک پلیٹ چاول اور تین بوٹیوں پہ ووٹ ڈالیں گے تو ایسے ہی حکمران ملیں گے اگر آمت ناس یہ سوچ لے اللہ اور رسول کو گواہ جانتے ہوئے کہ میں بیسٹ کنڈیڈیٹ کو ووٹ ڈالوں گا چاول خیر ہے کھا لیں میں یہ نہیں منع کر رہا کہ چاول کہیں سے نہ کھائیں لیکن بکسے میں ووٹ ڈالتے ہوئے تو خدا کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا وہاں کیا عمر مانے ہے کہ آپ اپنی مرضی کا ووٹ ڈالیں یا اپنے ضمیر اور ایمان اور خدا اور اس کے رسول کو دیکھتے ہوئے بہترین کنڈیڈیٹ کے حق میں ووٹ ڈالیں دیکھیں میں ارز کرتا ہوں ہر نظام دنیا کا اچھا بھی ہے برا بھی ہے آپ کو میں آج سے چالیس سال پہلے لے جاتا ہوں ایک جرمن کمپنی سے بی بی سی نے سوال کیا کہ آپ نے یہ چیزیں بیچی جس سے پاکستان نے اپنا نیوکلئر پروگرام کو کامیاب کیا آپ کو کوئی مورل رسپونسیبلیٹی تھی اس نے کہا کہ جو بندہ چھوری بیچتا ہے کیا وہ یہ سوال کرتا ہے کہ اس سے آپ کی بی بی نے سبزی کاٹنی ہے یا آپ نے بندہ مارنا ہے میں چھوریاں مناتا ہوں میرا کام ہے چھوریاں بیچنا حکومت سے وہ اجازت لے کر آئے تھے پیسے مجھے پورے دے رہے تھے جرمن حکومت کا اجازت نامہ یہ موجود ہے تو ای وی ایم بہترین نظام بھی ہے اور بدترین بھی ہے اگر آنسٹلی یوز کیا جائے تو بہترین نظام ہے اور اگر ڈس آنسٹلی یوز کیا جائے تو یہ بدترین نظام ہے اس کی میں وجہ آپ کو بتاتا ہوں یہ جو ڈبل ووٹنگ ہے اگر تھم ویریفیکیشن ہے تو دنیا میں دو لوگوں کے ایک جیسے ہوتے ہیں ہی نہیں لہٰذا ڈبل ووٹنگ پوسیبلیٹی نہیں ہے پھر ایک اور بیمانی جو ہے وہ الیکٹرانک ووٹنگ سے ختم ہوتا جاتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ لوگ اندر سے پرچیاں باہر لے آتے ہیں کہ یہ دیکھیں ہم نے آپ کے نام پہ مور لگائی ہے اب آپ جا کے یہ بیس پرچیاں ڈال دیں الیکٹرانک ووٹنگ میں وہ چیز بھی ختم ہو جائے گی لیکن اگر نیگٹیف سائٹ پہ جائیں تو الیکٹرانک ووٹنگ کے سافٹوئر پروگرام لکھنے والے تو پیچھے بیٹھے ہوئے نا اگر سافٹوئر پروگرامز کو منپلیٹ کرتے ہیں تو پھر یہ بدترین نظام بہت شکریہ آپ لوگوں نے بارے دگر انتظار کیا اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے بہت شکریہ